ناظرین اسلام علیکم والوں میں سے بہت زیادہ اکثریت جو ہے وہ پی ایم ایل ایل کی تھی اب ہمیں یاد رہے کہ شہواز شریف صاحب نے بہت ہی باشاگاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس عوام دشمن بجٹ کو ہم ہرگز پاس نہیں ہونے دیں گے تاہم آج شہواز شریف صاحب جو ہے نا صرف آج بلکہ کچھ تک کئی دن سے نیشنل اسمبلی سے اپنی تقریر کرنے کے بعد وہ گم رہے اور آج بھی وہ تقریر نہیں انہوں نے کی جبکہ آصفری زدداری اور بلاول بھٹو بجٹ کی پاسنگ کے درمیان تمام پیپلز پارٹی کے ساتھ اسمبلی کے اندر موجود تھے یہ وہ صورتحال ہے جس میں وہاب صدقی صاحب نے مرتضی وہاب صدقی صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہے اس سے پہلے سیکٹری انفرمیشن رہ چکے ہیں انہوں نے اس پہ یہ کہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے مبارک ہو یہ بجٹ پی ایم ایل ایل نے پاس کروا دیا ہے سکرین پہ آپ ان کا ٹویٹ دے سکتے ہیں یہ وہی صورتحال ہے جس کا تحریک انصاف جو ہے بہت مزاق اڑا رہی ہے اور شہباز گل صاحب جو کہ شہباز شریف صاحب کے ہم نام ہیں انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لمبے لمبے بوٹس والا ایک شخص جو ہے وہ تلاش گمشدہ اس کی جاری ہے ایک آدمی تلاش گمشدہ ایک آدمی رنگ گندمی بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اپنا تارو فر اپوزیشن ریڈر کرواتا ہے بجٹ کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنانے نکلا تھا تاحال اسمبلی نہیں پہنچا جس کو ملے براہ مہرمانی مریم اورنگ زیب یا مریم صفتہ صاحبہ کو اطلاع دیں اطلاع دینے والے کا نام سیغہ ایراز میں رکھا جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ صرف تحریک انصاف میں تو چلے مزاق اڑانا ہی تھا پی ایم ایرن کا وہ تو اڑا ہی رہے لیکن پیپلز پارٹی بھی بہت بھرم نظر آتی ہے اب سے چند کھنٹے پہلے بلاول زداری بھٹو نے اپنی نرازگی اپنے غصے کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہم نے بھی شباہ شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے میمبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ میں پھونگے میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا آج میں نہ صرف خود موجود تھا میں اپنا فورا سٹرنٹھ میں موجود تھا میں اپنا کٹ موشنز میں جو میرے میمبرز نے لے آئے تھے اس وقت پہ میں موجود تھا میرے میمبران کے سپیچز کے لئے میں اوان میں بیٹا رہا یہی طریقہ ہے کہ آپ ہاؤس کو اہمیت دیتے ہیں اپوزیشن افیکٹیو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حضب اختلاف صاحب اسلامباد میں اور پارلمان میں موجود ہو یہی سے ہم بات کا آغاز کریں گے ناظرین مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جناب فاروق حبیب صاحب جو کہ تحریک انصاف کی لیڈر بھی ہیں منسٹر سٹریٹ ہیں فر انفرمیشن اور راڈکاسلنگ مجھے لاہور سے ویڈیو لنک کی ذریعے جوائن کر رہے ہیں مالک احمد خان صاحب جو پی ایم ایلن کے لیڈر ہیں وائس پریزنٹ ہے پی ایم ایلن پنجاب کے فارمہ سپوکس پسند رہ چکے ہیں پنجاب حکومت کے شہباز شریف صاحب کے زمانے میں مجھے پاکستان کے ممتاز ٹیکس ایکسپورٹ ایکنومک لیگل اور ٹیکس ایکسپورٹ جو ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ایک ویڈیو لنک کی ذریعے لاہور سے سو ملک احمد خان صاحب کی طرف ملک احمد خان صاحب یہ کس طرح سے آپ ایکسپلین کریں گے کہ شہباز شریف صاحب جنہوں نے سیسہ پلائی کی دیوار بننا تھا وہ گزشتہ چند دنوں سے اسیملی سے گم ہو گئے آج جب بجٹ پاس ہوا آصفری زداری اور بلاول بھٹو وہاں موجود تھے لیکن اگر وہاں موجود نہیں تھے تو شہباز شریف صاحب نہیں تھے جو کہ لیڈر آف دی آپوزیشن ہے وہ بھی وہاں موجود نہیں تھے پی ایم ایلن کے اور بھی بہت سے لوگ وہاں پہ ایفسن تھے یہ وہی صورتحال ہے جس کے وجہ سے مرتضیہ وہاں نے یہ کہا ہے کہ پی ایم ایلن نے بجٹ پاس کروا دیا کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو حق حاصل ہے وہ اپنی تنقید کر سکتی ہیں شہباز صاحب کو چاہے کوئی بھی حالات تھے ان کے خاندان کے اندر ایک ان کے بڑے قریبی عزیز ان کے تائزاد بھائی کا انتقال تھا کل ان کا جنازہ ہوا ہے آج ان کے کل تھے لیکن سٹل یہ کوئی وجہ میں نہیں دے رہا کہ اس وجہ سے وہاں پہ نہیں تھے شہباز صاحب کو خود بھی وہاں ہونا چاہیے تھا اور پوری پارٹی کو بھی ان فل سٹینٹھ اپنی پارٹی سپیشن کرنی چاہیے تھے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اگر وہاں پہ موجود ہوتی مسلم لیگ نون اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنی ساری پورے میمبرز کے ساتھ تو جو پارلیمنٹ کو اہمیت دینے والی بات ہے اس کو زیادہ تقویت ملتی لیکن اس میں ایک بات واضح ہے کہ مسلم لیگ نے اپنا پورا کردار اس میں ادا کیا لیکن یہ جو پاسنگ آف دی بجٹ سٹیج کی بات تھی آکے یہ جو معاملہ ہے جیسے آپ نے بھی سارا کیا اگر شہباز شریف صاحب کی کسی خاندان میں کسی شخص کی رہلت ہو گئی تھی وفات فوتگی ہو گئی تھی وہ بات سمجھ چلے آتی آپ نے بتایا ہمیں معلوم نہیں تھا آپ نے بڑا اچھا مانا بھی کہ ان کو ہونا چاہیے تھا لیکن پی ایم ایل ایم کے باقی سارے لوگ وہاں پہ کیوں نہیں تھے نہیں میں نے تو آپ سے یہ کہہ دیا ڈاکسر بغیر کی لگی لپٹی رکھے اور without getting in a position just to make a statement کہ میں ایک بات ہی کرتا جاؤں ہر صورت میں ہونا چاہیے تھا اس میں کوئی دو رائے ہوئی نہیں سکتا بلکت سے یہاں ہی رک جائیں میرے ساتھ فرقبی صاحب میں آصف علی زرداری صاحب سے گیلری میں جب ایک پوچھا گیا کہ حکومت کو گرانے کے آپ کو انہیں بات کی تھی لیکن حکومت آپ نے کہاں گرائی تو انہوں نے بڑا ہی مذہب کا خیص قسم کا اس پہ کومنٹ کیا آپ کی حکومت کے والے سے بجٹ پیش ہوا ہے اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں حکومت آپ نے کہا تھا کہ چلی جائے گی تو اب کیا دیکھ رہے ہیں آگے حکومت تو ہے نہیں چلی کیا جائے گی کچھ ہو تو جائے نا حکومت تو ہے نہیں یہ تو جسے کہتے ہیں نا مانگے تانگے پر ایک رسکشا کے چلا رہے ہیں فورو حبیب صاحب آپ کی حکومت کیا رہے ہیں لیکن یہ کہنا ہے کہ حکومت ہوگی تو جائے گی حکومت ہے ہی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یقیناً جو ہے وہ حکومت نہیں ہے سندھ میں نہیں ہے پیبلز پارٹی جہاں پر آپ بجٹ پاس کرنے لگتے ہیں اور آیا کوئی پہلی ایسی اسمبلی ہوگی جس اسمبلی کے اندر آپوزیشن لیڈر کو اور پارلیمنی لیڈرز کو بجٹ کے اوپر بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا گیا ہو پورے کا پورا بجٹ ہی جو ہے وہ بلڈوز کر دیا گیا اور جب وہ احتجاج کر رہے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کر آ رہے ہیں کہ یہ جمہوری رویوں کا آپ ہمیں درس دیتے ہیں اور خود سندھ اسمبلی کے اندر آپ اس کی پریکٹس نہیں کرتے تو ان کو جو ہے وہ آج آٹھ حرقین کو اسمبلی آنے سے بین کر دیا گیا آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے اندر یہاں یہ شورٹ ڈالتے رہے بائیکارڈ کرتے رہے کہ جی نامز ہیں پریکٹسز ہیں اور قومی اسمبلی میں جناب اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن ہوتا ہے سندھ میں آپ پوچھیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن کون ہے وہاں پر جو ہے وہ ان کی اپنی حکومت کے اپنے نمائندے جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن بنے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں بنی دی یہاں بجٹ کے اوپر بحث نہیں ہونے دی تو ان کو جو ہے وہ حکومت اس وجہ سے نظر نہیں آتی کیونکہ سندھ کے اندر ان کی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر انہوں نے آمریت قائم کی ہوئی ہے ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوئی ہے اور آج اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے آج وہ کہاں گئے بڑے بڑے دعوے کہاں گئے وہ بڑے بڑی مضاحمت کے دعوے جب بجٹ پاس کرتے وقت ان کے اپنے اراکین غائب تھے اچھا اب ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہے ہیں اب دیکھیں نا اب یہ کیا یہ کیا بات ہوئی ہے حقان عباسی صاحب نے اس سے ملتی چوتی بڑی مضاحمت کے حوالے سے لیکن بجٹ تو آج پاس ہوگیا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ بجٹ کی بھی ایکسپرت ہیں قانون کے ایکسپرت ہیں ٹیکسیشن کی معاملات کو سمجھتے ہیں پی ایم ایل این نے اور اپوزیشن نے تہیہ کیا تھا کہ بجٹ کا راستہ روکنا ہے لیکن ان کے نمبر نہیں آئے وہاں موجود بھی نہیں تھے لوگ اتنا ڈس کیا وجہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کیا وجہ تھی کہ آخر میں پی ایم ایل این جو ہے وہاں نہیں آئی میرا خیال ہے کہ یہ بدقسمت ہی ہے کہ جب ملک کو بہت شدید جیو پلیٹیکل اور جیو اکنومک چیلنجز کا سامنا ہے تو اس وقت ہمارے عراقین جو ہیں وہ اس سیاست کی بجائے اگر خود واقعی اس بات پر عمل بھی کر دیتے کہ ہمیں ایک مساکہ معیشت چاہیے تو قوم کا کچھ بلا ہوتا کیونکہ لوگوں کی زندگی میں جو مہنگائی ہے جو ہمارے اردگرد ماحول ہے اس میں تو دیکھئے آپ نے ہماری کئی اردگرد ہمساہیہ ممالک میں جو ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں وہاں ہم سے زیادہ پرابلمز ہیں مگر جب کوئی نیشنل ایمپورٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنی پارٹی میٹنگز میں آتے ہیں اور ایک نیشنل انٹرس کو واج کرتے ہیں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں میں تو صرف یہ کمنٹ کر سکتا ہوں کہ پچاس سال ہماری چائنہ کے دوستی کو ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈس انٹرسٹ اس کی وجہ ہو سکتی ہے لوگ ڈس انٹرسٹڈ تھے توجہ جیسے نہیں ہے کوئی اور آپ کو چیز سمجھ جاتی چیز ہے کہ وہ تو میں اب اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ایک رات ہی ایک پروگرام میں میں نے ارز کیا تھا کہ اگر آپ نے تساب کا آغاز کرنا ہو ٹیکس میں تو پھر آپ پلٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹ سے لے کر سینیٹرز کا ایم این ایز ایم پی ایز کا کر لیں تاکہ پھر ہم نیچے ہیں دیکھیں یہی بات چائنہ میں آپ کا پتہ ہوگا کہ پچاس سال ان کے ہماری دوستی کے ہو گئے ہیں سو سال اس کی کیمنٹس پارٹی کے آج مکمل ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھئے ہم سے دو سال بعد ازاد ہوئے تھے آج انہوں نے کیا چیزمنٹس کی ہیں کہ وہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن گئے ہیں وہاں ٹھیک ہے ایک پارٹی رول ہے مدر نیشنل انٹرسٹ کے لیے یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم پرولر ڈیموکریسی کو چھوڑ دیں مگر جو نومز ہوتے ہیں آپ ہاؤس میں آئیں بات کریں دوسرے سے انگیج کریں اور اس میں ایک پارٹی کا قصور نہیں ہے جو انٹیگونیزم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے پہلے دن جب سے حلف لیا وزیراعظم محترم نے اس دن سے لے کر آج تک ہم نئی دیکھ رہے ہیں قانون سازی میں سوائے آرڈیننس فیکٹریز کے میں نے ایک آرٹیکل لزیما کے ساتھ لکھا تھا جس کا نوان تھا سیول گورنمنٹس اینڈ آرڈیننس فیکٹریز یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اسی آج کے فینیس بل میں تین پرانے آرڈیننسز کو جو لے ڈاؤن ہو جاتے ہیں ایز اے بل جب ایک بل لے ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ بحث ہوتی ہے اب ان کو تینوں کو ریووک کر کے اس کا حصہ بنا دیا گیا کہ ہم نے تینوں ریووک کر دیے تو یہ ہماری کانسیٹوشن کا بھی ایک مزاق ہے یہ بجٹ پہ نا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بجٹ سے خوش نہیں ہیں آپ بجٹ سے خوش نہیں ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے ہم بجٹ پہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا خرابی ہیں اس بجٹ میں میں تھوڑا سا ایک پولیٹیکل ایک اور اس میں اینگل لے آؤں شاہد حاکار عباسی صاحب نے بہت دلچسٹ کومنٹس کی ہیں وہ فارق حبیب صاحب کے لیے بھی سننے بڑے امپورٹنٹ ہے اور وہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ملک صاحب سے اس کا جواب پوچھے جائے اذا سنائیے دی شاہد کا کان عباسی صاحب پر ٹکڑا ہمیں قومت گری ہوئی ہے اس کا ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے ہی جائیں گے کیونکہ جس ملک میں ملک آئین کے مطابق نہ چلتا ہو وہاں پر آئین کے مطابق ایک حکومتیں اٹھانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے خطرہ پاکستان کو نہ فارستان کی طرف سے ہے نہ انڈیا کی طرف سے ہے نہ اسرائیل سے ہے وہ اندر سے ہے کہ اگر ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا یا ہمارے الیکشن جو نہیں ہوں گے تو آپ کو خطرہ ہے ملک صاحب بڑی دلچسپ بات کی شاہد خاکان عباسی صاحب نے وہ حکومت کی نرائکی کے بارے میں تو پھر بات کرتے ہیں فارق صاحب سے لیکن انہوں نے کہا کہ جس راستے سے یہ حکومت آئی ہے اسی راستے سے یہ حکومت جائے گی اور انہوں نے کہا کہ یہ ملک آئینی ہے بھی نہیں اچھا پھر اب یہ ہے کہ دوسری طرف یہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی پارٹی یہی کہتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ الیکٹڈ ہے تو اب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پہ آگئے ہیں اس ٹیچ پہ آگئے ہیں کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ بھی ہم ایک سازش کر کے نکالیں گے حکومت کو نہیں ڈاکس صاحب مجھے یہ پرسیو کرتے ہوئے کہ غالباً آپ کا سوال یہی ہوگا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کیا کہ شاید خاکان عباسی صاحب کے سٹیٹمنٹ سے انفر کیا کریں گے لیکن مجھے ان کی پوری سٹیٹمنٹ میں یہ پہلو کہ ہم اس چیز آپ کیا اندازہ یہ نکالتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے میرا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب شاید غالباً جو میں ان کا سٹیٹمنٹ سے سمجھ چکا ہوں کہ وہ غالباً شاید اس کو دو حصوں میں بات کر رہے ہیں ایک تو اس سے تو آپ کو بھی کوئی کلام نہیں ہو گئے اس بات میں کہ آئین کے مطابق چلنی چاہیے یہ تو اس کا پہلا حصہ ہے لیکن جہاں پر دوسری اس کی پہلو ہے کہ جس رستے سے ہی آئے ہیں اسی رستے سے جائیں گے یہ قابل بحث بات ہے کہ ان میں ان کا اشارہ کیا تھا تو شاید ان کا اشارہ یہ تھا کہ جس طرح سے ان کی فارمیشن ہوئی اس کا مطلب کیا ہے میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ شاید ان کا میں وہی کہہ رہا ہوں جی کہ شاید ان کا اشارہ یہی ہے اس میں بات میں یہی ان کا ہے کہ جس طرح سے فارمیشن ہوئی پی ٹی آئی کی ویسے ہی ان کی ڈی فارمیشن بھی ہو جائے گی اسی طرح سے یہ تحلیل بھی ہو جائے گی تو غالباً شاید اس طرح سے ان کا مطلب ہے اس میں وہ اپنا کوئی رول پلے کرنے کا کسی سازش کا اس کا اندیہ نہیں دے رہے وہ غالباً تخلیق اور اس تخلیق کے ٹوٹنے کی بات کر رہے اس کا اندیہ نہیں دے رہے فروغ حبیف صاحب جس طرح سے آپ لوگ آئے تھے اسی طرح سے آپ لوگ واپس جانے والے ہیں بات یہ ہے کہ یہ تو شکست کردہ سوچ ہے پچھلے تین سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ حکومت آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے ہم استیفے دیں گے ہم احتجاج کریں گے عدم اعتماد لے کر آئیں گے ہم لانگ مارچ کریں گے سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہر محاص کے اوپر جو ہے وہ ان کو ناکامی ہوئی ہے اور آج آپ بجٹ کے اوپر موقع کے اوپر دیکھ لیں کہ ان کے اپنے عراقین اپنے اپوزیشن لیڈر جو ہے انہوں نے عدم دلچسپی کا جو ہے وہ اظہار کیا اور وہ نہیں آئے پارلیمنٹ کے اندر اور ان کو جو ہے وہ تلاش گمشدہ کے طور کے اوپر جو عراقین موجود تھے وہ بھی تلاش کر رہے تھے جب لیڈر ہی جس موقع کے اوپر موجود نہ ہو تو باقی عراقین اس موقع کے اوپر کیا لینے آئیں گے وہاں پر اور بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی آئین ایک منٹ ایک منٹ جو کہتے ہیں آئین نہیں ہے قانون نہیں ہے مجھے یہ بتائیں یہ آئین اور قانون کے اوپر یہ عمل درامت کر رہے ہیں ایک اسلامباد ہائی کورڈ کی عدالت جو عدالت آپ کو بیل دیتی ہے آپ کی اپیل کے اوپر آپ کی صدا کے فیصلے کو موطل کرتی ہے وہ آپ کو بار بار بلاتے ہیں نوٹسز کی تعمیل کرواتے ہیں ہائی کمیشن کے ذریعے لندن میں اور آپ جو ہے ان کے کہنے کے اوپر پاکستان آنے کو تیار نہیں ہوتے ایک منٹ ایک منٹ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہوتے اور آپ کی صاحب ذاتی آگے ٹی وی پہ کہتی ہیں ہمیں این آر او دے دیں میاں صاحب جیل نہ جا سکیں میاں صاحب کے اوپر کیسز خاتم ہو جائیں ہم اگلی فلائٹ پر ان کو واپس لے آئیں گے تو کیا آپ جو ہے وہ قانون کی اور آئین کی آپ کیا عزت کرتے ہیں ایک نکتہ تو مجھے بیک سے پیلے اٹھانے دیں نکتہ تو اٹھانے دیں خاکان عباسی صاحب نے یہ بھی کہہ ڈالا ہے وہ اتنے غصے میں ہندوستان سے بھی زیادہ بڑا خطرہ پاکستان کے لیے آپ کی حکومت ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتوں کے اندر نہ کوئی جان ہے نہ کوئی اہمیت ہے اب کہہ کون رہا ہے اب کہہ وہ رہے ہیں جن کے اپنے گھر کے اوپر جب مودی ان کے فنکشن کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہاں نہ کفارن آفز کا عملہ ہوتا ہے نہ وہاں پر جو ہے وہ ہمارا کوئی اداروں کا سٹاف ہوتا ہے کیا بات ہوتی ہے کیا معاملہ ہوتا ہے وہ نوٹ نہیں ہوتا تو اس قسم کی باتوں کے اندر کوئی جان نہیں ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈی موریلائز ہیں ڈی موریلائز کیوں ہیں بے چین ہیں استراب کا شکار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکانومی نے آؤٹ پرفارم کیا ہے ان کے تمام دعووں کو کوویڈ کے باوجود ہم چار فیصد سے زائد گروہ کر رہے ہیں ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں ہماری ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے اندر ہماری جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے ہماری لارچ سکیل منفیکشنگ میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری جو آپ انڈسٹریل پیداوار کے ساتھ ساتھ اگری کلچر گروہ کے اندر ہمارے اضافہ ہو رہا ہے اور ملک کا ایکنومک ٹرن آراؤنڈ جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہوتے جا رہا ہے سسٹینیبل گروہ کی طرف ہم جا رہے ہیں جو چیلنجز ان کو نظر آ رہے تھے وہ چیلنجز ختم ہوتے جا رہے ہیں اب کل جو ہے وہ یہی شاید خاکان عباسی ہیں جنہوں نے تیرہ اشاریہ سات فیصد آف برینٹ کے اوپر پندرہ سال کا مائدہ کیا اس پہ بات کرتے ہیں مجھے ایک منٹ ایک منٹ آج آج جو ان کے چہرے پہ جو مجھے گصہ اور وہ شرمندگی نظر آ رہی تھی وہ یہی وجہ تھی کہ وہی مائدہ ہم نے دس اشاریہ دو فیصد کے اوپر کیا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ جو ملک کے ساتھ کر کے گئے کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دیں جو اس ملک کا تی آئی اے سٹیل مل ریلوے کوئی سوئی گیس کا محکمہ دیکھیں کوئی ایک ایسا ادارہ جو یہ ٹھیک کر کے گئے مجھے ایک بریک لینے دیجئے ایلن جی کے حوالے سے گیس کے حوالے سے مائدوں کے حوالے سے بڈجٹ کے حوالے سے بہت ہی بڑی ڈیبیٹ ہے اور شاکر ترین صاحب نے کیا کہا اس بڈجٹ کے حوالے سے وہ بھی فارغ حبیب صاحب نے جو کچھ کہا اسی ایسا کی بات انہوں نے بھی کی اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک ناظرین ویلکم بیک ناظرین ویلکم بیک سے پہلے فارغ حبیب صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ پی ایم ایلن کی حکومت نے بڑے مہنگے مائدے کیا ایلن جی اور گیس کے لیکن ایک دن پہلے اور وہ تھوڑا سا اسی طرح سا آتے ہیں کہ ایک دن پہلے گزشتہ روز ایک نیجی ٹیلیویزن چینل میں حماد عظر صاحب اور ڈاکٹر مفتا اسماعی دونوں پاکستان کے فائننس منسٹر رہ چکے ہیں ان کے دورے بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی اسی ایشو کے اوپر مالک احمد غان صاحب مفتا اسماعیل صاحب کا موقف میں سناتا ہوں لیکن آپ کا کیا موقف ہے ان کے جواب میں حماد عظر کے جواب میں نہیں دیکھیں میں نے ڈاکٹر صاحب کل مفتا صاحب کا وہ جو ان کا جواب تھا وہ بھی سنا اور غالباً مفتا صاحب نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ آپ کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ آج بھی ان ریٹس سے زیادہ ہیں جن ریٹس پہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے وہ لیے تھے اور اس پہ حماد عظر صاحب کا یہ جواب تھا کہ یہ ہماری ابھی جو شورٹ ٹرم کی ارینجمنٹ ہے اس لیے یہ زیادہ ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ اس پوری بحث کا جو حاصل ہے جو کل کی ان کی اس پوری بات میں دیکھا وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈالر کی قیمت پر نہیں ہوں گے بھی وہ کہہ رہے ہیں ڈالر پر نہ جائیں وہ پرسنٹیجز کی بات کر نہیں ڈالر کی قیمت دیکھیں بنیادی سوال کے ایک تو حماد عظر صاحب کا موقف یہ تھا کل کے کیونکہ جو آپ نے کانٹریکٹس کی ہیں وہ ہمیں بائنڈ کرتے ہیں تل سچ ان سچ ڈیٹ اس وقت تک ہم لانگ ٹرم کانٹریکٹس خود کر نہیں سکتے اس وقت تک ہمیں پھر ایک میڈیم ٹرم کی ارینجمنٹ میں جانا پڑے گا تو میڈیم ٹرم کی ارینجمنٹ میں جب ہم جائیں گے تو اس میں ہمیں یہی ریٹس اویلیبل ہے اور دوسری جو انہوں نے بات کی تھی وہ غالباً جو ڈاکٹر مفتہ اسماعیل بات کر رہے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کے جو میڈیم ٹرم ارینجمنٹس ہیں وہ ہمارے لانگ ٹرم ارینجمنٹس سے مہنگے ہیں جس پہ حماد نے کنسیڈ بھی کیا اور رائٹ فولی کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم لانگ ٹرم کریں گے تو ہم بیٹر نیگوشیئٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یہ ایک بات ان کی تھی اچھا دوسرا جو مفتہ صاحب کی اور حماد کی ڈیبیٹ کا جو کرکس تھا جو میں نے جس کے اوپر میں نے without having any bias کہ میں اپنی پارٹی پوزیشن سے بات کروں ایک legitimate genuine concern کے طور پہ کہ اگر آپ کے پاس الینجیز آویلیبل ہیں تو پھر آپ alternate fuels پہ جب آپ اپنی پاور جنریشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا فرق پڑتے ہیں اور الینجی کی procurement اگر آپ کی timely نہیں ہوگی آپ conceive نہیں کریں گے کہ آپ کو کتنے میگا وارٹس required ہیں تو اس میں پھر آپ کی حکومت کو اور اس کی transmission میں دکت کے آئے گی جی فارق صاحب گرمی میں کچھ اور کہتے ہیں سردی میں کچھ اور کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پورا سج بتانا چاہیے پہلے تو چلیں اچھی بات ہے healthy debates ہونی چاہیے جو مطلقہ experts ہیں وہ آ کے بات کریں بجٹ پہ اچھی debate ہوئی نہیں بجٹ پہ بھی ہوئی اور اس پہ بھی جو experts ہیں چاہے وہ نرجی کے ہیں چاہے وہ آپ کے اور محکموں کے ہیں ان کو آ کے بات کرنی چاہیے اس سے پہلے بھی ایک debate جو ہے وہ اس وقت شاید خاکان عباسی اور ندیم باور کے درمیان ہو چکی ہے بنیادی چیز کیا ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے جو long term contract کیا پندرہ سال کا اس پندرہ سال کے contract کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو terminal ہے یہ dry dock ہوگا دو بار اب وہ اس پال جو ہے وہ dry dock ہو رہا ہے کہ آپ کو اس کو پورا خالی کرنا ہے یہ پہلا dry dock ہے اور پانچ سے سات دن کا اس کو time لگنا ہے یہاں تو انہوں نے contract میں نہ لکھا ہوتا تو ہم جو ہے ان کی arm twisting کر لیتے ہم جو ہے وہ ان کی گردن دبوچ لیتے پکڑ کے لیکن وہ dry dock کا time جو ہے وہ جون میں آیا یہ مفتا اسماعیل صاحب نے نہیں بتایا یہ پانچ سے سات دن کا time ہے جس میں international commitment ہے اور یہ ان کی کیوں commitment ہے یہ ان کے کیے ہوئے مائدے کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اس کے اندر یہ ہماری جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے یہ ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے اس دوران جو ہے یہ پانچ سات دن کا جو ہے وہ ایک فرق پڑے گا اس کے لیے ہم نے alternate range بھی کیا ہوئے وہ صرف پانچ سات دن کا پانچ سات دن کا دوسری بات آئیں بڑی اہم ہے ہمیں یہ کہتے ہیں دو ہزار سترہ اٹھارہ کے اندر انہوں نے record اس وقت commissioned ہو چکے تھے الین جی کے تمام power plants انہوں نے 35 لاکھ ٹن فرنس آئل استعمال کیا آخری سال میں 20 فیصد فرنس آئل استعمال ہوا ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں 3 فیصد کل بجلی کی production کا کیونکہ ہم نے 4 لاکھ ٹن استعمال کیا یہ record کا حصہ ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو energy mix ہے وہ ان سے بہتر ہے پھر ہم نے جو deal لی ہے اسی قطر سے لی ہے ہم نے لی ہے 10.2 فیصد of Brent کے اوپر یہ confuse نہ کریں یہ dollar پہ نہیں ہے اگر Brent کا rate جو ہے وہ اوپر جائے گا تو اس کی قیمت آپ کو دینے ہوئے گی percentage of Brent کے اوپر ہوا ہوئے ہیں یہ dollar پہ تو ہوا ہی نہیں ہے لہٰذا یہ اس پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اس پہ بھی گمراہ کرنے کوشش کریں انہوں نے 13.7 فیصد of Brent پہ 15 سال کے لیے لیا ہے اور 10 سال بعد آپ اس کو re-negotiate کریں گے ہمارا 10 سال کا ہے 5 سال بعد re-negotiate table ہے جو rate ہے آپ کا اس کے اوپر اگر کام ہوگا اس کے اوپر ہم کم لے آئیں گے تو ہماری ڈیل بہت بہتر ہے اسی طریقے سے جو solar کا انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے solar 24 روپے پر unit ہم نے جو مائدے کی ہیں سال وہ 6 روپے پر unit کے اوپر ہیں یہ 45 فیصد imported fuel کے اوپر بجلی گھر لگائے 30 سے 35 فیصد مہنگے لگائے ٹیک اور پیک کے اوپر لگائے آپ بجلی لیں نہ لیں کارخانہ چلے نہ چلے آپ نے capacity payments دینی ہیں جو 2023 تک 1500 ارب روپے ہے وہ کون مائدے کر کے گیا ہے وہ یہ کر کے گئے ہیں اس کی کیک پیکس کس نے لی ہے انہوں نے لی ہے اس کی اور نے تو نہیں لی وہ قوم نے کیمت ادا کرنی ہے یہ سچ بتاتے نہیں ہیں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ مائدے بہتر کس نے کیے سر یہ مائدے جو ہیں یہ تو 1992 سے پہلے ہب کو آئی تھی پھر اس کے بعد 1992 کی energy policy بنی آپ یہ آج ہی بات تھوڑی ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے جو حصی کو بھی ٹھیک رکھنا چاہیے اور اس کے بعد سے یہ مائدے جو تھے وہ ظاہر ہے کہ شاہے چائنیز بھی آئے تو انہوں نے بھی اسی ایپی پیز کے مارڈل کے اوپر کام کیا دیکھئے ڈالر جو تھا اس وقت جب مائدہ ہوا ہوگا تو ایک سو چھے کا تھا آج ایک سو باون پہ ہے فاروق حبیق صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہم نے سستے ہم نے بہتر terms and condition پہ یہ agreements کیے اور پہلے جو agreements ہوتے رہے ہیں نائنٹی سب تک وہ غلط terms and condition پہ ہوئے ہیں اور زیادہ پیسہ دینا پڑا میں تحقیل رہا ہوں کہ نائنٹی ٹو سے ہی ہماری policy جو تھی جب وہ یہاں آئے تھے تو کسی اور ملک میں آپ نے دیکھا کہ آئی پی پیس کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کیے گئے ہوں کہ آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو capacity charges میں دیں گے tax pass on ہوگا جو tax ان پر لگے گا وہ حکومت ادا کرے گی تو اس وقت جو بجلی کا crisis تھا نائنٹی ٹو میں تو آپ کو یاد ہے سلمان فروکی صاحب جو تھے وہ ہمارے پٹولیون کے منسٹری کے سیکٹری ہوتے تھے اور حکومت کس کی تھی ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے ارز کیا کہ میں سیاسی پارٹیوں کی اس جو ہم حاضرائی میں شامل نہیں ہونا چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ انٹ پہ مجھے یہ تو بتائیں گے نا کہ کیا ہمارا جو circular debt ہے وہ کس سپیڈ سے بڑا ہے اب اس کے اندر collective دیکھئے failure جب ہوتی ہے political leadership کی تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ روز کی محاضرائی سے ٹی وی کے اوپر scoreboard تو نہیں کھیل رہے نا ہم ملک کے انٹرس کے لیے بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ state own جتنی ہماری یہ آج کا problem تو نہیں ہے نا ریلوے کا ہماری پی آئی اے کا ہمارا سٹین مل کا ہر روز ہم ہماری صورتحال پہلے سے deteriorate ہو رہی ہے تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ political leadership جو ہے وہ اپنا blame دوسروں پہ shift کرنے کی بجائے ان کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھے میں اس میں ایک پارٹی کو نہیں الزام دے رہا جب تک انگیجمنٹ نہیں کریں گے دیکھئے یہ چالیس پچاس سال آگے کی سوچ تھی آج اس پارٹی کو جو اس کا میں ارز کر رہا تھا کہ سو سال کے آپ نے دیکھا تھا صبح ان کی تقریب جیسے ہوئی تھی کیا discipline تھا پوری دنیا کو وہ کیا دکھا رہے تھے کہ ایک unity دکھا رہے تھے اس لیے کہ انہوں نے جو بائیڈل کو کہا Russians نے اور انہوں نے کہا جی بس آپ آپ power نہیں ہیں اب آپ ہم پہ اپنی دونس نہ جوائی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک economic power بناکہ دیا آپ نے کیا golden ring کی جو countries ہیں چائنہ ہے ریشیا ہے ایران ہے پاکستان ہے ٹرکی ہے کون سی کوشش کی میں کسی حکومت کی بات نہیں کہا جب آپ کو grow کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک largest perspective چاہیے ہوتا ہے اب largest perspective تو یہاں ہے نہیں یہاں تو روز کی fire fighting ہے ایک دوسرے کے ساتھ نڑائی جگڑا ہے یہ سن سن کے تم تند آیا چکے ہیں میں آپ کے سامنے economic model رکھتا ہوں اس دفعہ پہلی دفعہ Federation نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں کم tax لگا دیں اس کی شرعہ کم کر دیں جس سے کہ مہنگائی بھی کم ہو جائے گی تو ہم اپنے سارے لوگوں کو جو ہے وہ بلکل register بھی کرائیں گے اور آمانداری سے tax دیں گے ایک نہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہاں سیاستانوں کو چھوڑ دیجئے پاکستان کی جو all Pakistan Federation of Chamber ہے ان کے چھے لیٹرز گئے ان چھے لیٹرز کے جواب میں بیورو کریٹس نے پھر وود وین کیا ان کو بلایا ان کے ساتھ ادھر ادھر بات کی مگر کیا وہی جو آئی ایم ایف چاہتا تھا کیا وہی جو ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک کسی پارٹی کا مصنع نہیں ہے یہ subjugation جو economical ہماری ہوئی ہے جو over the period of time ہوئی لیا اور پھر جب ہوتی ہے تو آپ ایک viable state نہیں رہتے ہیں اور اس میں تمام political process کا failure جو ہے leadership کا وہ شامل ہے مجھے ایک break لینے دیجئے میں ایک break لے لوں اور break کے بعد شاکر ترین صاحب کیا فرما رہے ہیں اپنے بجٹ اس کے impact کے حوالے سے کیسے opposition کا خاتمہ ہی ہو گیا اس بجٹ کے نزی اس میں بھی بات کرتے ہیں ایک break کے بعد ناظرین welcome back بات کو آگے بڑھاتے ہیں finance minister شاکر ترین صاحب نے بجٹ کی تقریر میں حصہ لیتے ہوئے یہ کہہ ڈالا ہے کہ ہم نے کچھ اس قسم کی چیزیں کر دی ہیں housing کے حوالے سے کہ جو پاکستان کے غریب ترین طبقے ہیں ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور ملک کی سیاست بدل جائے گی اور در حقیقت نون کی اور opposition کی سیاست ختم ہو جائے گی شاکر ترین صاحب نے کہا یہ ہے کہ یہ opposition کی ساری جماعتیں شور اس لیے اتنا مچا رہی ہیں کیونکہ ہم نے اس قسم کے اقدامات اٹھا لیے ہیں کہ جس سے ان کی سیاست ختم ہونے والی ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری موت ہے بکہ جب ہم یہ چار ملین گھرانوں کو گھر بنا کے دے دیں گے تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی ملک صاحب کیا آپ کا ایس پیرہ دیا ملک آپ کی تو سیاست ہی ختم ہونے والی جی ڈاکٹر صاحب ہم تو منتظر ہیں کہ کب وہ اقدامات ہوں گے جو وعدے کیے تھے یہ تو وہی وعدہ ہے جو آج سے چند سال پہلے تھا حکومت میں آنے سے پہلے تھا تین سال گزرے ان گھروں کی تو ہم نے کوئی بنیاد بھی نہیں دیکھی چالیس لاکھ گھر میں آپ کو ایک بیسک چھوٹی سی میں کسر پتر ہیں کچھ ہزار گھر تو بنے ہیں آٹھ دا سزار میں ڈاکٹر صاحب آپ کو جو کچھ ہزار گھر بنے ہیں وہ ان کی آپ سامنے صورتحال رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کیا پوری جو ایک ہاؤزنگ سیکٹر ہے اس کے اندر پرائیویٹ اب میں بات یہ لمبی بحث ہے آپ کے پاس وقت مختصر ہوگا لیکن میں ایک بڑی کلیر بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اگر ہاؤزنگ کی جو عمران خان اپنی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے پچاس لاکھ گھروں کو بنا دینے کی بات کر رہے تھے اگر ان گھروں کو وہ ایکچلی کنورٹ کرنے میں اپنی اس پوری بات کو کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک اس کا ایک بڑا واضح جامعہ خاکہ سامنے آ جاتے ہیں کہ کس کے تحت یہ دیکھیں نا پاکستان ہاؤزنگ جو انہوں نے بنائی اس کے اوپر تو بڑے اتنے شکوک و شبہات لوگوں کے ہے کہ وہ وہ ٹیک آف ہی نہیں کر سکی وہ تو ایک نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی آلموسٹ کے طور پر سامنے نہیں سر وہ ہے تو صحیح absolutely نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی نہیں دیکھیں سنیں میری بات سنیں دیکھیں آپ نے گیج کیسے کرنا ہوتا ہے ڈاکس صاحب کہ ایک سال کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو پرفارمنس ہے اس پروجیکٹ کی لوگوں کی اس کے اندر جو انوالومنٹ ہے اب آپ نے بینکس کے کرزوں کی بات کی شوکر ترین صاحب نے اپنی جو ایکنامک سروے کی ڈاکومنٹ تھی اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ وہ طبقے جن کو پہلے یہ کرزاجات نہیں ملتے تھے ان کو کرزاجات دینے کیلئے ہم ایک ہینڈ ہولڈنگ کریں گے ان طبقات کی تو غالباً وہ اشارہ اس طرف کر رہے ہیں کہ بینک کے لونز لوگوں کے ہاؤزنگ پروجیکٹس کیلئے اچھا ٹھیک ہے اس وضعہ فروح حبیف صاحب بنیادی طرف پہ ٹھیک ہے بیسیکلی طور پہ ملک آمد خان صاحب کے کہہ رہے ہیں کہ جو وعدے کیے تھے کیا وجہ ہوئی کہ جو وعدہ کیا تھا کہ بھی ہم انیبلنگ یہ نہیں کہا تھا کہ سارے ہم بنائیں گے ایک انیبلنگ ایٹموسفیر پیدا کرنی کی دیکھیں انیبلنگ چند ہزار گھر دس پر ہزار گھر لنگے یہ ہے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے سو ارب روپے سے زائد کی پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ سو ارب روپے سے زائد کی لو کاسٹ ہاؤزنگ کی درخواستیں بینکوں کو محصول ہو چکی ہیں جس میں سے تیس ارب سے زائد کی وہ کیسز اپروو کر چکے ہیں جن لوگوں کو وہ لون دینے لگے ہیں بینکس اور بہت ساروں کو ڈسپرس اس میں ہو چکے ہیں ایک بہت بڑا ایک کنسٹرکشن کی ایک مارکٹ کریئٹ ہو گئی ہے آپ کنسٹرکشن میٹریل کی رائز کو دیکھیں آپ ان سے منسلک مزدوروں کی ڈیمانڈ دیکھیں ان کی اجرت کے اندر جو ہے وہ سو فیصد اضافہ ہو چکا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ سٹیل کی مینوفیکشننگ آپ دیکھ لیں بڑھ گئی سیلز بڑھ گئی سیمنٹ کی سیلز بڑھ گئی انٹوں کی سیلز بڑھ گئی ایک سو بیس الائیڈ انڈسٹری کنسٹرکشن نے ٹیک آف ہوئی پل پیک کے اوپر چل رہی ہے اس ٹائم کنسٹرکشن کی ٹیک ہم بہت ایک لگ چیز کہ وہ اور انگل سے پیسہ کمارے ہیں تو سرکار کو بھی دے دیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری بنیادی چیز کیا ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ایک مارگیج مارکٹ کریئٹ ہو گئی فور کلوئیر لاوز پاس کروائے ہیں صحیح ہمارے بینکس جو ہیں وہ جو ڈاکومنٹڈ آرگنائز سیکٹر تھا ان کو لونز دیتے تھے یہ پہلی بار ہے بڑی تعداد کے اندر گھروں کے لیے لونز دینے جا رہے ہیں اور جو کامیاب پاکستان پروگرام کی شکترین بات کر رہے ہیں چالیس لاکھ گھروں کو غربت سے باہر نکالنے کی نہ صرف ان کو پانچ لاکھ روپے کے بلا سود کردے دیے جائیں گے بیس لاکھ روپے آ ان کو گھر بنانے کیلئے بلا سود دیا جائے گا ایک گھر کے فرد کو فنی تعلیم دی جائے گی تاکہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو سکے اپنا کاروبار کر سکے کاشتکار کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے تو یہ بجٹ جو ہے عوام کے لیے اس بجٹ میں اتنے پیکجز ہیں اتنی آسانیاں ہیں کہ اس کے اوپر جب انشاءال عمل درامت ہوگا لوگوں کو نیچلی سفتہ جو بہت بڑا میرا آپ سے بڑا سپیسیفک سوال ہے کہ یہ جو فور کلوشر لاؤ حکومت نے کروا ہی لیا فور کلوشر لاؤ بن گیا اور بینکس آ گئے ہیں ہاؤسنگ مارگیج کے اندر اور یہ جو کامیاب نوجوان پروگرام ہے جس میں حکومت نے ایک سو ارب روپیہ صرف بینکس کے کرزوں کو سبسیڈائز کرنے کے لیے رکھا ہے یعنی بینک آسان قسطوں پہ تین پانچ چھ فیصد پہ کرزہ دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں آنے والے دو تین سالوں میں گیم چینجر ہوگا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ فور کلوشر کا لاؤ کوئی پاس تھی کیا اس فارلیمنٹ میں ایک پہلے ایکٹ بنا ہوا تھا وہاں سپریم کورٹ کے پاس کیس پینڈنگ تھا کہ کیا فور کلوشر کیا اس کے اندر جو کلوز ہے اس کی انٹرپٹیشن کیسے کی جائے وہ ہو گئی ہے چھوڑیے اس بات کو کہ اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیے اور وہ لاؤ کس نے بنایا تھا یوزیلی ہماری میموری ویک ہے اس لاؤ میں تو پچھلے ڈائی تین سال میں تو کوئی ایسے ایکٹ پاس نہیں ہوا چلیے خیر اس کا کریڈٹ بھی دیتے ہیں مگر نو میلین کی ہمارے ہاں شارٹیج ہے اینویل گھروں کی اور اس کو میٹ کرنے کے لیے بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے کوشش کی تو ہمیں ہر وقت حکومت کو کوئی بلاوجہ تنقید کا نشانہ تو نہیں بنانا چاہیے مگر میں ارز کروں کہ جو ایس ایم ای ہے اس کے اوپر ہیوی ٹیکسیشن آپ کی بجلی کے اوپر ہیوی ٹیکسیشن پاکستان کے اندر اس وقت ایک سو شیاسی ملین موبائل جیوزر ہیں ان میں سے پورسٹ آف دی پور بھی جو ہیں وہ بھی ٹویلو ونڈی ہاف پرسٹ انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ پچاس بلین جو آپ نے ان سے لیا ہے جو ان کی آمدنی ہی ظاہر ہے وہ کابلے ٹیکس تو ہے نہیں تو وہ واپس کر دیے جاتے ہیں اگر چار دفعہ تو یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پتا چلا ہے کہ اس کے اندر جو ڈسپرسمنٹ ہوئی ہے ہمارے احساس پروگرام میں وہ اتنی نہیں ہو سکی تھی تو اس سے کہیں زیادہ اب وہ باہر کی دنیا میں بڑا آسان ہوتا ہے وہ ٹیکسیز جو ہیں مناسب ریٹ پر کٹھا کرتے ہیں پھر اسی ٹیکس سے آپ لوگوں کو سوشل سیکیورٹیز کی اتنا آسان نہیں ہے سیاست کو تبدیل ہونا بہت چکی ہے ڈاکٹر اٹرامل حق صاحب کا آپ نے تین پوائنٹویو سنے حکومت کا آپوزیشن کا اور ایک انڈیپینڈنٹ پوائنٹویو سنے سنا بجٹ اور بجٹ کی سیاست کے حوالے سے آجتا ہے اگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت چکی ہے